بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو اس کی ایک سائز تھوڑی سی لونگ ہے تو ہم اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے آج ہم سولف کریں گے شورٹ کش آنسرز اور ایم سی کیوز اور کل ہم دیکھیں گے اس کے لونگ کش آنسرز اور نومیریکلز تو بچو لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں ایک اچھا سا کمنٹ کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے اوکی بچو سب سے پہلے ہم ملٹیپل چوائلز قویسٹن سولف کرتے ہیں نمبر فرسٹ پہ ہمارے پاس جو قویسٹن ہے وہ ہے مست is an example of solution تو بچو یہ اس ٹوپک میں سے آیا جب ہم types of solution پڑھ رہے تھے اور وہاں پر different types of solutions بتائے گئے تھے solids plus solids کا solids plus liquid کا liquids plus solid کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح یاد کرنے ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو examples آ سکتی ہیں اور same وہی example انہیں دی ہے mist کی تو بچو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو mist ہوتی ہے وہ کس کا combination ہوتا ہے dust particles کا کس کے ساتھ water molecules کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو mist ہوتی ہے وہ ایک example ہوتی ہے liquid inner gas solution کی یہ اس کا answer ہے نمبر 2 پر ہے which of the following is a liquid in liquid solution liquid in solid solution تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ جو butter ہوتا ہے وہ ہمارے پاس example ہوتا ہے liquid in solid solution کا نمبر 3rd is concentration is the ratio concentration جو ہوتی ہے وہ کس چیز کا ریشو ہوتی ہے تو بچو آپ کو یاد ہکنا ہے کہ جو concentration ہوتی ہے وہ unit ہوتی ہے کس چیز کا solvent to solute یا پھر solute to solution یہ ان دونوں کا کیا ہوتی ہے concentration ہوتی ہے تو اس کا answer جو ہے وہ ہے d both a and b نمبر 4 ہے which of the following is concentration contains more water تو بچو آپ کو پتہ ہے زیادہ water کس چیز کے اندر ہوگا ظاہری بات ہے جب ہم diluted اور concentrated solutions کے بارے میں پڑھے تھے تو diluted کے اندر کیا تھا ہمارے پاس جو concentration تھی solute کی وہ less تھی جبکہ solvent کی concentration ہوتی وہ زیادہ تھی اور concentrated میں کیا تھا solute کی concentration زیادہ تھی اور solvent کی concentration کم تھی اب انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں سب زیادہ water کس میں ہوگا تو generally ہم water کو assume کرتے ہیں گے ہمارے پاس ایک solvent ہے تو اس کے اندر سب زیادہ concentration water کی اس کے اندر ہوگی جس کے اندر solute کم ہوگا اور وہ کونسا solution ہوتا ہے وہ ہوتا ہے diluted solution اور آپ اس میں سب کی molarity چیک کرو یہ 2 molar ہے یہ 1 molar ہے یہ 0.5 molar ہے اور یہ 0.25 molar ہے تو 0.25 molar کا ملتا ہے اس کی molarity اس حد تک کم ہے اور اس کے اندر solute جو ہے وہ اتنا لیس ہے اور اس کے اندر solvent جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا انصر ہے D نیکس دیکھتے ہیں اب 5% weight by weight sugar solution means تو آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ اگر 5% انہوں نے weight by weight کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 5 gram of sugar is dissolved in 95 gram of water میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب بھی weight by weight یا volume by volume آئے گا same quantities ہوں گی solute solvent کی تو آپ نے اس کو divide کر دینا ہے کہ اتنا divide کرنا ہے کہ دونوں کا جو sum ہو total 100 gram یا 100 cm کی برابر ہے تو اس کا انصر ہے 5 gram of sugar dissolved in 95 gram of water نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں if the solute solute forces are strong enough than those of solute solvent attraction the solute تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی solute solute forces چھوں گی وہ زیادہ stronger ہو جائیں گی solute solvent کے مقابلے میں تو solute will not soluble in solvent solute کا solvent میں soluble ہونے کا صرف ایک طریقہ یہی ہے کہ جب solute solute کی جو forces ہوتی ہیں وہ less ہو جاتی ہیں solute solvent کے مقابلے میں ٹھیک ہے تب بھی جو solute ہوگا وہ soluble ہوگا اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ solute solute forces زیادہ ہیں تو کیا ہوگا it doesn't dissolve be answer negligible effect of temperature on solubility تو اگلیجیبل ایفیکٹو of solubility کے پڑے تھے relation temperature کے ساتھ جس کے اندر heat ایک میں absorb اور ایک 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 تھا نو change in heat تو ہم نے example دیکھی تھی nacl کی means salt کی آپ نے example دیکھی تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب salt کو water کے ساتھ ایک change آتا ہے نہ آپ کو پیپر ہے سوری ٹیسٹ ٹیوب ہے نہ وہ آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے نہ ہی گرم لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ heat absorb ہوئی ہے اور جو ہیٹروجینس پیچھ ہوتا ہے وہ صرف کس کا ہوتا ہے سسپینشن کا ہوموجینس مکش کا ہوتا ہے سلیوشن کا یہاں پر انہیں پوچھے کون سا ہیٹروجینس ہے تو آپ کو پتہ ہے ملک ہوتا ہے کولائیڈ انک ہوتی ہے سلیوشن شوگر سلیوشن ہوتی ہے شوگر سلیوشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ایک سسپینشن ہوتا ہے تو اس کانسر ہے سی نیکس پتہ کیا ہوتا ہے سکیٹرنگ ہوتی ہے لائٹ کی اور وہ کون شوگر کرتے ہیں وہ صرف کولائیڈل سلیوشن شو کرتے ہیں تو آپ پر دینے کولائیڈل سلیوشن سلیوشن نوٹ اٹال یہ نہیں شو کرتا نیکس پینٹس پینٹس سلیوشن ہوتا ہے یہ بھی شو نہیں کرتا چاک سلیوشن یہ بھی شو نہیں کرتا بعد میں ہمارے پاس جیلی رہ جاتا ہے جو جیلی شو ہوتا ہے ہمارے پاس شو کرتا ہے تینڈل ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے سوری تینڈل ایفیکٹ اس دیو آپ کو پوچھیں آپ تینڈل ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کس شو ہوتا تو آپ کو پتا ہے تینڈل ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ سکیٹرنگ ہوتی ہے بیم آ فلائٹ کی ویڈی سی اس کا آنسر ہے نیکس جی ایف 10 سینٹی سی سی کونٹ سی سی ہو رہی ہے لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی لیو سی اتنا ڈیلوٹ کار دو کہ اس کنی اتنا ڈیلوٹ ڈال دو تو کیا ہوگا تو ساہری بات ہے ان سی سی تر جائے جائے آس سپر سی ڈیلوٹ آس سی سلوٹ کو اتنا ڈیلیوٹ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس سولونٹ کی جو پیسٹی یہ وہ زیادہ ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ایک انسیچولی سلوشن بن جاتا ہے تو بچوں یہ ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن تو آپ کو ورڈ آنی چاہیے تاکہ آپ کے شورٹ کرسٹ آنے سے بھی نمبر پورا آ جائیں اور ایم سیوز کریں یہ مفت کے مارکس ہیں ان کو اس طرح یہ اگنور کر کے آپ لوگ ضائع مت کریں ٹھیک ہے بچوں اب ایم سیوز ہم نے سولو کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے شورٹ کرسٹ آنے سے وہ تھوڑے سے لینڈ تھی بھی ہیں اور لونگ بھی ہیں سمجھے تو ہم نے ہوئے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے اس کے سکرین شورٹ بھی لے لینا اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور وہاں سے دیکھ کر بھی لکھ لینا اوکی بچوں اب ہم سولو کرتے ہیں اپنے شورٹ کرسٹ آنسرز کو اور میں آپ کو اتنا ریٹیل میں نہیں بتاؤں گا یوں کہ ہم اوریڈی کر چکے ہیں میں آپ کو صرف جنرل کونسیپٹ دوں گی ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی ایسا چیز ہو questions کے لئے جو میں نے نہاں بتائی ہو تو آپ کو میں اس کو clear کر دوں تاکہ کوئی بھی doubts آپ کے ذہن میں نہ آ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ questions نہیں لکھے ہوئے تو آپ ان کا سکرین شورٹ لے لینا ٹھیک ہے بچوں اوکی بچوں تو جنرلی پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم study کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا یہاں پر تو بچوں کو بتاتا ہے tindle effect basically کیا ہوتا ہے scattering ہوتی ہے light کی molecules کے درمیان سے تو جو solution ہوتا ہے اس کے اندر tindle effect اس لئے شون ہی ہوتا ہے کیونکہ molecules جو ہوتے ہیں وہ small size ہوتے ہیں suspension کے اندر اس لئے شون ہی ہوتا molecules جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ larger size کی ہوتے ہیں جبکہ collides کے اندر جو molecules ہوتے ہیں وہاں medium size کی ہوتے ہیں اس کے وجہ سے جو tindle effect ہوتا ہے وہ صرف وصرف collides ہی شو کرتے ہیں تو اب پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پر tindle effect is not shown by suspension because particles are so big that light is blocked and difficult to pass tindle effect is not shown by solutions because particles ions اور molecules don't scatter light due to their small size tindle effect is shown by collides because particles observe light energy and then scatter in all directions یہ آگے والا نہیں کرنا یہ سوری گلتی سے لکھا گیا ہے تو انہوں نے یہی پتایا ہے کہ جو tindle effect ہوتا ہے suspensions کیون ہی شو کرتے larger size کی وجہ سے solutions کیون ہی شو کرتے کیونکہ ان کا smaller size ہوتا ہے اور tindle effect ہے وہ collides show کر رہے ہیں کس وجہ سے کیونکہ جو particles ہوتے ہیں وہ observe کر رہے ہیں light energy اپنے medium size ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے اس کو scatter کر جاتے ہیں اپنی ہر ایک direction کے اندر آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو تو بچو آپ یہاں پر جتنے differences آپ کو آتے ہیں 2 to 4 جتنے بھی differences آتے ہیں آپ وہ سارے یہاں پر لکھ دو کہ کیا ہمیں solutions کیا ہوتے ہیں suspensions کیا ہوتے ہیں کون کون سے effects ہوتے ہیں وہ صرف collides میں ہوتے ہیں suspension اور solution میں نہیں ہوتے ان کا size کتنا ہوتا ہے کیا یہ نیکیڈ ہے اسے دیکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں filtration ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہ جتنے بھی آپ کو points آتے ہیں تو آپ لکھتے ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا difference لکھا ہوا ہے particle size distinguish solution from collides and suspensions in solution salute particles are too small that they cannot be seen with naked eye due to small size they cannot scatter the ray of light in collides salute particles are too small that they cannot be seen with naked eye but they are large enough to reflect light and produce a visible beam shown tindle effect in suspension that salute particles are big enough to be seen with naked eye ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک جو difference ہے naked eye والا اور بتانے والا کہ کتنے ان کا size کے حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ کیا differences ہیں ان کے size کے اندر اور یہ حساب سے پھر یہ effect tindle effect کو جو show کرتے ہیں اب یہ بھی لکھ سکتے ہو اور اس طرح ایک point انہوں نے یہ بتایا ہے size کے حوالے سے آپ filter کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہو اب کسی بھی کوئی بھی relevant آپ کو پتا ہے کہ suspension کے اندر کیا ہوتا ہے ایک heterogeneous mixture ہوتا ہے اور انہوں نے question پوچھا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ homogenous mixture نہ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو solute کے particles ہوتے ہیں وہ بہت large size میں ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ undissolve رہتے ہیں جب particles جو ہوں گے solute کے solvent کے اندر undissolve رہیں گے تو کیا ہوگا کہ جو اچھی طرح ان کی دن homogenization نہیں ہوگی means کہ particles ہوں گے وہ آپ پس میں intermix نہیں ہوگی جب intermix نہیں ہوگی ان کو shake کروگے اور after some time they will settle down in bottom of the container ہے سے مرات یہ کہ اگر تو رستہ جو light ہے جہاں سے light گزر یہ وہ روشن ہو جائے گا اگر تو block ہوگے تو میں پتہ وہ suspension ہوگی اگر تو pass ہی نہیں کرے گی تو وہ solution ہوگی تو کہتے ہیں کہ اگر تو رستہ جہاں سے light pass کر یہ روشن ہوگا تو ہمارے does not illuminate the path of light then it is no to cloud solution ہمیں پتہ کہ اگر نہیں وہ روشن کرے گا تو cloud solution نہیں ہوگا اوکی next question is classify the following into true solution and cloud solution تو true solution basically solutions ہی ہوتے ہیں ان کو true solution بھی کہتے ہیں یہاں پر ہمیں distinguish انگویش کرنے کی collider solution کون سے اور true solution کون سے تو بچو blood کیا ہوتے ہیں blood ہمیں پتہ ہے کیونکہ اس کے اندر plasma بھی ہوتا ہے وائل بھی سیلز بھی ہوتے ہیں rbc بھی ہوتے ہیں ہر طرح جو different components ہوتے ہیں وہ پر ہوتے ہیں سٹارج سلوشن جو سٹارج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آپ نے اسے کنفیوز نہیں ہونا کہ سٹارج سلوشن نام آگے تو یہ سلوشن ہوگا جو سٹارج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک collider solution ہوتا ہے ٹھیک ہمارے پاس glucose جو ہم چینی شکر ہوتی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سلوشن ہوتا ہے سلوشن ہوتا ہے ہمارے پاس سلوشن 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 ہمارے پاس ایک سلوشن ہے یہ جنرل لائف کی ایک جو ہوتا ہے جو ہماری والز ہومز کو پینٹ کر رہی ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جب پینٹ کی بوٹل کو اپن کرتے ہیں تو اچھی طرح جو نیچے کوئی بھی سبسٹینس بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پینٹ کے اندر وہ اچھی طرح اوپر کی طرف آجیں اچھی طرح ایک مکسٹر جو ہوتا ہے اس لئے جو ہوتا ہے پینٹ کو کچھ کچھ نیئر آج اگر تو ہم اوپر والی لے لیں گے جو ایسا ایک 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 کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ پینٹ اچھی طرح ہوا نہیں آدوار پہ وہ تھوڑ تھوڑ خریسٹل سے نظر آئیں گے باب بھر سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس کیا کرے گا وہ light کو scatter کرے گا milk of magnesium suspension soap solution ہمارے پاس کچھو ہمارے پاس collidal solution ہوتا ہے اور sugar solution ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک true solution ہے جو collidal solution ہوگا وہ کیا ہے soap solution اور وہ scatter کرے گا light کو sugar solution soap solution and milk of کتنا important topic ہے comparison of solution اور collider solution اور suspension کے درمیان کیے اتنے زیادہ questions جو ہیں majority of questions اسی topic میں سے ہیں اور کوئی topic میں سے اس کے اندر question نہیں ہے ٹھیک ہے لائک ڈیزول 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 سلفر اور سولیبل ان نون پولر سولیمنٹ سیچ ایز بنزین کاربن ڈائیو سلفائیڈ ایزیلی اب انہوں نے یہی یہاں پر بتایا ہو اور ڈیفرنٹ ایگزیمپلز سے لیٹر کر کے بتایا کہ اینے سی ایلو یا ایڈ سی ایلو دونوں ہمارے پاس کیا ہیں پولر یا آئینی کمپاؤن ہے اور وہ سولیبل کس کے اندر ہوں گے پولر کے اندر کیونکہ پولارٹی وہاں پر عبر کوئی پولارٹی ایگزیسٹ کری ہو گی اب جو نون پولر سولیمنٹ سے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پولارٹی ای اگزیسٹ نہیں炒یا ہوتی ڈائیپل مومنٹ اوری ڈیرو ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ سولیبل بھی نون پولر سولیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور چاہیے کہ نون پولر سولیمنٹ کون کون سے ہے میجر بنزین کاربن ڈائیسلفائیڈ ایکسٹر ٹھیک ہے آپ نہیں یاد ہتنے کربن tetracuride یہاں پر آنے misprint ہو گیا مجھے لکھا نہیں گیا یہاں پر carbon tetracuride ccl4 carbon disulfide acetone benzene ایتر یہ سارے non-polar solvents ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ mcu's میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے بچوں آپ چاہو تو اس کا screenshot لے سکتے ہو question کا okay our next question is how does یہاں پر misprint ہے how does nature of attractive forces of solute solute and solvent solute affect solubility تو یہاں پر انہیں پوچھا ہے کہ جو solute solute اور solute solute کی forces ہیں اس کے انہیں topic آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح جو ہوتی ہے solution cause ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے solution صرف تب ہی ہوں گی جب ہمارے پاس جو solute solute کی جو attraction ہے solute اور solute کی وہ weaken ہو جائیں گی as compared to solute plus solvent جیسے ہی جو solute solute کی forces کی attraction ہے وہ کم ہوگی اور solute solute کی جو attractive forces ہیں وہ dominant کریں گی تو solution form ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تین type of attractive forces exist کرتی ہیں solute plus solute solvent solute plus solute اور solute plus solvent سب سے زیادہ dominant کیا کریں گی solute plus solvent جب solute plus solvent forces چون گی وہ dominant کریں گی تب ہی ہمارے پاس جو solute ہوگا وہ soluble ہوگا solvents کے اندر اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے there are three types of attractive forces that are involved in the formation of solution solute solute soluent soluent solute soluent a solution forms only when attractive forces between solute solvent particles overcome the solute solute particles and solvents soluent particles if attractive forces between the solute particles are not are strong enough then solute solvent forces solute solute remains insoluble and solution is not formed the solvent molecules first pull apart the solute ions and then stone them in this way the solute dissolve and solution form تو بچو آپ نے یہاں پر چاہو تو diagram بھی بنا سکتے ہو کہ کس طرح ہمارے پاس جو NaCl جو water میں کیسے soluble ہوتا ہے ہمارے پاس کس طرح جو sodium ions ہوتے ہیں وہ درمیان میں جاتے ہیں اور H2O کے اندر جو O negative ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو arrange کر لیتے ہیں sodium کی ایڈ گیڈ ٹھیک ہے same goes for negative charge chloride اور اس کے اندر hydrange ions ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کو surround کرتے ہیں کس کی گیڈ chloride کی گیڈ اور اس طرح ہمارے پاس جو ہوتی ہے solubility cause ہوتی ہے جو solubile ہوتا ہے solvent کے اندر اوکے بچو next question is how can you explain the solubile solubile interaction to prepare NaCl solution تو بچو یہ پورا topic تو ایسے آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کو long آ سکتا ہے تو دیکھو اس میں سے short بھی کتنی زیادہ بن گئے ہیں ٹھیک ہے وہ انہیں پوچھے کہ NaCl جو ہوتا ہے وہ کیسے dissolve ہوتا ہے وہ ایڈ کرتے ہو آپ اس کے اندر آپس میں interaction ہوتی ہے تو جو Na positive اور Cl negative ان کے درمیان attractions weaken start ہوتی ہیں کس طرح جب HOH کے جو molecule ہوتے ہیں وہ surround کر دیتے ہیں sodium کو اور HOH کے molecule surround کر دیتے ہیں koloride کو ان کی آپس میں sodium اور O negative اور chloride اور H positive کی attraction آپس میں اتنی strong ہوتی ہے کہ جو sodium اور chloride کے درمیان attraction ہوتی ہے وہ weaker ہونے لگ پڑتی ہے اور جو solute plus solvent کی attraction ہوتی ہے وہ dominant کر جاتی ہیں solute کی attraction کی نیشپت سے اس پر جو NaCl ہوتا ہے وہ abrupt immediately solubile ہوتا ہے کس کے اندر water کے اندر آپ دیکھتے ہیں بک پہ کالکھ ہے in solid NaCl the positive Na sodium ions and negative chloride ions are held together by electrostatic force of protection water is a polar molecule means it exists in dipole form when solid NaCl is put into water it dissolves readily this is because the attractive forces between the ions of NaCl and the polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and chloride ions in solid NaCl crystal in this process the positive end of water dipole is oriented towards chloride ion we know how O negative where goes sodium positive to the H positive is strong chloride negative this is sodium and chlorine attractive force to weaken and solute solvents are so ions are so strong that they pull these ions from their position in the crystal and that NaCl dissolves both sodium and chlor ions are solute by water molecules this procedure is how sodium chloride water solubile is very important question this paper is very short questions in this how solute and solute attraction how exist and solubility cause that is a diagram must 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 have given ok next question is justify with an example solubility of salt increase with increasing temperature تو بچوں کو پتہ ہے ان سالٹس کی سولیبیلٹی انکریز کرے گی جو ہیٹ کو کیا کریں گے ایبزورب کریں گے جب وہ ہیٹ کو ایبزورب کریں گے سالٹس کی سولیبیلٹی انکریز کرے گی کیوں تیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایٹریکٹیف فورسیز جو ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا کرنا سٹارٹ کرتی ہیں وہ ویکن ہونے سٹارٹ کر جاتی ہیں جو ایٹریکٹیف فورس ہوتی ہیں وہ ویکن ہو جاتی ہیں اور سال jogosیوٹ سولمنٹ فورسی جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ڈومینٹ کرنا سٹارڈ کر جاتی ہیں اس وجہ سے جو رییکشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ان ریزلٹ کیا بنتا ہے وہ انڈرو ثرمی بنتا ہے وہ سراؤنڈنگ سے ہیٹ ابزورب کرتے ہیں جو مولیکولز ہوتے ہیں سراؤنڈنگ سے ہیٹ ابزورب کرنے کے بعد آپس میں رییکشن کاز کرتے ہیں اٹیکٹیو فورسی جو ہوتی ہیں وہ بریکن اپ ہوتے ہیں اور solute solvent attractional forces جو ہوتی ہیں وہ ڈومینٹ کر جاتی ہیں اور جو تیسٹیوب ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کوڑ جاتی ہے اور ایک ہمارے پاس endothermic reaction جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا آنسر the solubility of those substances in water will increase with the increase of temperature which absorb heat during the process of solution ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کی solubility increase کرے گی جو heat کو absorb کریں گے for example the solubilities of starts like KNO3, NaNO3, NH2, NO2, AGNO3, KCL, KI and CACL2 will increase in water on increasing the temperature when these salts are added in water the test tube becomes cold it means using the solution of these salts heat is absorbed so the process is endothermic اس کا مطلب کیا ہے جیسے heat absorbed ہوگی تو ظاہری بات ہے surrounding heat decrease کرے گی heat اپنے کیا کر رہے ہیں heat move کر رہی ہے ایک environment سے دوسرے environment کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر heat پہلے گرم ہے یہاں دب تب گئی ہے تو وہ less heat میں آئی ہے ٹھیک ہے اس کی جو heating power ہے وہ reduce کر گی ہے ٹھیک ہے اس وعیے سے جو ہمیں یہ چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا نکلے گی وہ cold نکلے گی ہمیں ایک چیز cold feel ہوگی کہ چیز تھنڈی ہو چکی ہے وہ reaction میں جو اس کی heat ہے وہ ساری use ہوگی ہے reaction کے اندر dissolution کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا this requirement is fulfilled by the surrounding solvent molecules as a result the temperature falls down and the test tube becomes cold ٹھیک ہے یہ question بھی بہت important ہے یہ آپ کو heat absorbments میں بھی آ سکتا ہے heat elimination میں بھی آ سکتا ہے اور no change in heat میں بھی آ سکتا ہے کسی بھی طرح آ سکتا ہے آپ نے ہر طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اوکے بچو اور last question is what do you mean by volume by volume percent آپ نے بتانا ہے volume by volume percent سے مراد کیا ہے the volume in centimeter cube dissolving per hundred centimeter cube of solution is called volume by volume percent آپ کی بک میں definition given ہے یہاں سے کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے mathematically میں نے یہاں پر اس نے لکھا کیونکہ یہاں پر مجھے صحیح طرح type نہیں ہو رہا تھا تو میں آپ کو بتایا تھیوں کہ percentage volume by volume کیا ہوتا ہے volume of salute centimeter cube over volume of solvent یا centimeter cube solution بھی لکھ سکتے ہو multiply by hundred اس طرح آپ اس چیز کو mathematically لکھ سکتے ہو اور ساتھ ساتھ example دینا بہت ضروری ہے کیا مطلب ہے example کا 10% volume ہے volume alcohol solution means 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 90 centimeter cube of water so that the volume of solution is 100 centimeter cube ٹھیک ہے example must دینی ہے تاکہ آپ کو 2x2 marks لازمان آئیں ٹھیک ہے بچوں اوکے بچوں آج کے لئے اتنا ہی i hope so کہ آپ کو short question answers کی اور mc اس کی اچھی طرح سمجھ آئیے ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی سکیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح attempt کرنا ہے یا آپ کو ملنی نہ کوئی answer یا اس کی کوئی concept کی سمجھ نہیں ہے تو میں description میں ویڈیوز کا لنکس بھی دے دوں گی آپ وہاں سے پورا lecture بھی لے سکتے ہو لیکن اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہ رہے اور آپ فوراں چاہ رہے وقت کو answer ملے تو آپ مجھے comment section میں لازمی بتاؤ تاکہ میں آپ کی ہر query کا answer لازمی کروں تو بچوں کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے فی ایمان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی